سپائی فلم کی کہانی یہ کردار بریڈلے فائن سے شروع ہوتی ہے جو کہ سی آئی اے کا فیلڈ ایجنٹ ہوتا ہے وہ ایک پارٹی سے ہو کر گن لے کر ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر ہتھیاروں کا کاروبار کرنے والا آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں جا کر کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ بوم کہاں ہے تمہارے پاس صرف دس سیکنڈز ہیں کہ اجانک صرف بریڈلے کی گن سے فائر ہو جاتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے پھر اسے دوران ایک اور کردار جس کا نام سوسن کوپ ہوتا ہے اور وہ چالیس سال کی لیڈی ہوتی ہے سامنے آتی ہے وہ سی آئی اے کی اینالیسٹ ہوتی ہے اور اسی طرح ائر پیس بلو ٹوٹھ کے ذریعے بریڈلے سے کونٹیکٹ میں رہتی ہے نیچ سین میں سی آئی اے کی بوس بریڈلے کو ویپنز کے بارے میں بتاتی ہے اور دوسری بھی معلومات دیتی ہے پھر وہ بریڈلے کو ایک سکرین پر تصویر دکھاتی ہے جو کہ رینہ کی ہوتی ہے وہ رینہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ ٹاپ کلاس لڑکی ہے لندن میں وہ پچھ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ اس کے پاس مشینری ہے اس کے بعد جو مشن بریڈلے کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رینہ کو یہاں لے کر آنا بریڈلے اپنے مشن پر نکل جاتا ہے اور رینہ کے گھر پہن جاتا ہے جبکہ سپائے آفس میں بیٹھی سوسین سب کچھ نوٹس کر رہی ہوتی ہے اور وہ بریڈلے کے ہر ایکشن پر نظر رکھتی ہے اسی طرح وہ ساتھ ساتھ اس کو انسٹرکشنز اور گائیڈنس پر پروائیڈ کرتی رہتی ہے جیسے ہی بریڈلے رینہ جیسے کہ وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس کا نام بریڈلے فائن ہے اور اس نے سی آئی اے کے لیے کام کیا ہے پھر وہ دوسرے ایجنٹس کا نام لیتی ہے جیسے کہ میتھیو ریڈ، رائٹ، کریس، فورڈ، کیرن وکر پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے سارے ایجنٹس جو کہ ایکٹیو ہیں ان کو جانتی ہوں میں تمہیں مجھ سے دور رہنے کا سجیسٹ کرتی ہوں اس کے بعد وہ بریڈلے کو شوٹ کر دیتی ہے سوسین کوپر اپنے آفس میں بیٹھی آن لائن اس کو دیکھ ر ہوتا ہے اس کو بھیج دیتی ہے اور اس کو انہینس کرنے کا کہتی ہے جو فوٹو کو انہینس کیا جاتا ہے تو اس پر ایک کونٹیکٹ نمبر لکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں پیرس بھی لکھا ہوتا ہے اسی طرح سی آئی اے کی بوس میں سپائز کے ساتھ ایک میٹنگ رینج کرتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ رینا نے سارا سسٹم ہیک کر لیا ہوگا پھر وہ یہ کہتی ہے کہ رینا ہے جو کہ ٹیکٹیکل ویپن تقریباً بیشنے والی ہے ایک ٹیررسٹ اورگنیزیشن کو پھر سی آئی ا بوس یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ بوم کہاں ہے خوش قسمتی سے ہماری سوسن کوپر اینالیس نے راستے کو سمجھ لیا ہے رینا کے پاس ڈیلوسا کا کونٹیکٹ ہے جو کہ ٹیررس گروپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ڈیلوسا کو جاننے کے لیے اور رینا کو جاننے کے لیے کہ کون اس کو ڈیٹیک کرے گا اور یہ بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹیک کرے گا وہ اپنا بھیس بدل کر جائے گا اس پر سوسن کوپر ریڈ ریو لیتی ہے اور جاننے کے لیے بھیجیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ٹریک ہے اور صرف ریپورٹ مشن ہوگا پھر اس کو ایک فیک نیم دیا جاتا ہے اور کیرل کا نام دیا جاتا ہے جو کہ چار بچوں کی مدر ہوتی ہے یہ بوس کہتی ہے کہ تم اسے ڈیریک کونٹیکٹ نہیں کر سکتی تم نے صرف ٹریک کرنا ہے اور ریپورٹ کرنا ہے اگر ایک چھوٹی سی بھی مسٹیک ہو گئی تو نیوکلر بوم ٹیررس کے ہاتھ لگ جائے گا اسی طرح سوسن کوپر کو سپائی ایمپلائی کی طرف سے ک پر سپری ہوتا ہے ساتھ میں کچھ انسٹرکشن بھی کی جاتی ہے سپائی ایمپلائی کہتا ہے یہ بہت بہدری کی بات ہے اگر تم اپنی جان کو اپنے ملک کے لیے قربان کر دو اس پر سوسن کہتی ہے کہ میں قربانی دینے نہیں جاری بلکہ میں واپس آ رہی ہوں سوسن اب ایک نیو لک میں آ جاتی ہے اور ایرپلینز میچ سے پیرس چلی جاتی ہے اور وہ بہت ایکسائیٹیڈ ہوتی ہے لیکن ساتھ میں ڈری ہوئی بھی ہوتی ہے اسی طرح وہ ایک ہوتیل مجیر میں پہن جات ہوتی ہے جب اپنے روم میں انٹر ہوتی ہے تو وہاں فورڈ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے وہ اس کو دوبارہ یاد دلاتا ہے کہ تم صرف اس مشن کو برباد کرنے جا رہی ہو اس رہا نیکسٹ مارننگ سوسن ڈیلوسا کے آفیس کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی ہے پھر جب اس لوکیشن پر پہنچتی ہے جہاں ڈیلوسا کا بیلڈنگ ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا آفیس جلا ہوا ہے پھر اس کو ساتھ کھڑا آدمی ایک تصویر اس کی بیلڈنگ کی دکھ ہوتی ہے جو کہ جلی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں ایک آدمی کی تصویر ہوتی ہے جو کہ سسپیکٹڈ ہوتا ہے سوسن پھر ایک ہوتل میں انٹر ہو جاتی ہے اور باہر وہ اسی سسپیکٹڈ آدمی کو دیکھتی ہے وہ اس آدمی کا پیچھا کرتی ہے لیکن وہ آدمی فورڈ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے پھر وہ سسپیکٹڈ آدمی اپنا بیگ جس میں بوم ہوتا ہے وہ فورڈ کے بیگ سے چینج کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے سوسن فورڈ کو آوازیں لگاتی ہے لیکن وہ نہیں سنتا پھ ایک بوم ہوتا ہے فور جلدی سے بیگ پیچھے ایک لیک میں گرا دیتا ہے جسے ایک بڑا بلاؤس ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی جان بچ جاتی ہے سوسن اسی سسپیکٹڈ آدمی کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن وہ اس کی تصویر کو بھی کیپچر کر لیتا ہے اب وہ نینسی کے ساتھ پرابر کونٹیکٹ میں ہوتی ہے اور وہ نینسی اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ وہیں اس کا پیچھا کر رہی ہوں پھر اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک بلڈنگ میں چلی جاتی ہے جبکہ اس کا پھر وہ اس کا مرڈر کر دیتی ہے اور وہ بلڈنگ سے گر جاتا ہے یہ اسی طرح سی آئی اے بوز کی کال سوسن کو آتی ہے وہ اس کو آرڈر دیتی ہے کہ تم واپس آج ہو لیکن سوسن یقین دلاتی ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں اور یہ بھی بتاتی ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی ہے پھر سی آئی اے کی بوز اس سے سٹیسفائے ہو جاتی ہے اور اس کو اس کی آئیڈنٹی دوبارہ چینج کر دیتی ہے اب اس کو ایک نیا نام دیا جاتا ہے جو کہ پینی مورگن ہوتا ہے اب پینی مورگن ایک ڈائیووز ہاؤس ہاؤس وائف کی طرح ریائک کرتی ہے اور دوبارہ اپنا مشن جاری رکھنا سٹارٹ کر دیتی ہے اب سوسن کی ایک نئی لک ہوتی ہے اب اس لک کے ساتھ وہ روم میں چلی جاتی ہے جہاں اس کو یہ ڈیٹیک کیا جاتا ہے کہ ڈیلوسا وہاں ہے وہاں ایک آدمی سے ملتی ہے جس کا نام ایلڈو ہوتا ہے ایلڈو بتاتا ہے کہ ڈیلوسا ساری رات کیسینو میں گزارتا ہے سوسنہ کو سینو کے اندر چلی جاتی ہے جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے تو چیکر اسے کہتی ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے تو وہاں فورڈ موجود ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے لیکن سائٹ پر جاگر فورڈ اس پر بہت غصہ کرتا ہے کہ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے پھر سوسن وہاں رینہ کو بھی دیکھتی ہے کہ وہ کیسینو میں موجود ہوتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی رینہ کی ڈرنک میں کچھ ملا رہا ہوتا ہے اس طرح اس کے لئے اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے بدلہ لینے کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس نے بریڈلی فائن کا مرڈر کیا ہوتا ہے اس کے بعد لیکن یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ مر گئی تو ہمیں بوم کا پتہ نہیں چل سکے گا سوسن رینہ کی جان بتاتی ہے اور اسے سب سچ بتا دیتی ہے کہ اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا گیا ہے رینہ اس کے ساتھ کچھ فرینڈلی ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے انر سرکل میں انوائٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم بدہ پھرس جا رہے ہیں رینہ سوسن کو پرائیویر جیٹ میں لے جاتی ہے رینہ بتاتی ہے کہ یہ میرے فادر کا جیٹ ہے اس کے بعد رینہ کہتی ہے کہ تم مجھے میری ماں کی یاد دلاتی ہو اس کے بعد اسے ڈرنک دے دیتی ہے جس سے سوسن بھی ہوش ہو جاتی ہے لیکن جب اس کو ہوش آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ رینہ نے اس کی ڈرنک میں ڈرگ ملا دی تھی اب رینہ کو یہ ساری چیزیں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے کہ یہ ایک سی آئی ای ایجنٹ ہے جٹ میں رینہ پر دوبارہ اٹیک کیا جاتا ہے اور پائلٹ کو بھی مار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پلین کریش ہونے لگ جاتا ہے وہاں سوسن جا کے کوکپٹ سنبھالتی ہے اور ائر پلین کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور رینہ کی جان بچاتی ہے اور پلین کو کریش ہونے سے بھی بچا لیتی ہے پھر اس کو ایک دوسرے طریقے سے کنونس کرتی ہے سوسن دوبارہ جھوٹ بولتی ہے اور اپنی آئیڈنٹی چینج کر لیتی ہے وہ رینہ کو بتاتی ہے کہ میرا نام ایمبر ویلنٹائن ہے میں تمہاری پرائیویٹ باڈی گارڈ ہوں جس کو تمہارے جاتی ہے اور اس طرح وہ ایک روڈ پر چل رہی ہوتی ہے اور نینسی جو اس کی سی آئی اے ایمپلائے ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ایک لیڈی کے ساتھ اس کی ٹکر ہو جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نینسی ہوتی ہے سوسن اسے دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے نینسی بتاتی ہے کہ مجھے تمہارے ائر پیس کے تھوٹ تمہیں تلاش کرنے کے لیے بیجا گیا ہے اچانک بیچے سے رینہ آجاتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے ابھی رینہ وہاں آتی ہے کہ رینہ کے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے دوبارہ سے سوسن اس کی جان بچاتی ہے اور اس کو نینسی کے حوالے کر کے اس آدمی کے پیچھے بھاگتی ہے اس کار کے پیچھے بھاگتی ہے جس نے اس پر اٹیک کیا ہوتا ہے سوسن ایک آدمی کا سکوٹر شین کر اس گاڑی کا پیچھا کرتی ہے اور بہت مشکل سے وہاں پہنچ جاتی ہے جو وہ اندر جھانگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیرن وکر سپائی بیٹی ہوتی ہے اب کیرن وکر سپائی وہ ہوتی ہے جس نے رینہ کو اپنے نام ایجنٹس کے بیچ دیے ہوتے ہیں کیرن سوسن کو مارنے لگتی ہے اس سے پہلے ہی اس کو کیرن کا کوئی مرڈر کر دیتا ہے نیکسٹ سین میں سوسن ایک نیو ڈریس میں نیو لک کے ساتھ نظر آتی ہے پھر وہ یہ بتایا جاتا ہے رینہ کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتی ہے رینہ سوسن کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈریس اپ رو اور اپنے گلاس اتار دو رینہ سوسن کو موبائل میں ایک لیڈی کی پک دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس پر نظر رکھنا اسی پارٹی میں فورڈ بھی نظر آ جاتا ہے جو ڈسکائز ہوتا ہے دونوں بھی فائٹ شروع ہو جاتی ہے لیکن اسی دوران جس لڑکی پر نظر رکھنے کا بولا گیا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتی ہے سوسن جلدی سے اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس کو جا کر پکڑ لیتی ہے اور وہ لڑکی سوسن کے ہٹ کرنے سے سنسلس ہو جاتی ہے اور یہ سب پارٹی سے باہر ہوتا ہے پھر کچھ تیر میں رینہ وہاں آتی ہے ایک جگہ پر آتی ہے جہاں اس کو سوسن کو رکھا گیا ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ بریڈلی فائن بھی آ جاتا ہے اس سین میں پتا چلتا ہے کہ رینہ نے بریڈلی فائن کا مرڈر نہیں کیا ہوتا وہ زندہ ہوتا ہے ابھی سوسن ہیران ہو رہی ہوتی ہے کہ رینہ کی سیکیورٹی اس کے بھی ہوش کر دیتی ہے رینہ سوسن کو قید کر لیتی ہے اور اس طرح ایلڈرو کو بھی ساتھ میں اس کو امپریزن کیا جاتا ہے جہاں سوسن کو قید گیا ہوتا ہے بریڈلی فائن وہاں آتا ہے اور سوسن کو ساری حقیقت بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنی ڈیتھ کو فیک کرنا پڑا صرف رینہ کا ٹرس چیتنے کے لیے رینہ ہمارے ایجنٹ کے بارے میں جانتی ہے اور رینہ کیرن واکر نے اس کو نام سیل کر دیئے تھے ایجنسی میں کسی پر بھی ٹرس نہیں کر سکتا اور تم پر بھی انڈرکور ہوں اور رینہ نہیں جانتی کہ تم ایک سپائے ہو پھر بتاتا ہے کہ ڈیلوسا اور ججو کو ملنے جا رہا ہوں یہ پتا چلانے کے بوم کہاں ہے یہ کہہ کر بریڈلی فائن چلا جاتا ہے پیچھے سے ایلڈرو اور سوسن بس نکلتے ہیں اور اسی طرح سوسن کوپر اس کا بریڈلی فائن کا پیچھا کرتی ہے اور ڈیلوسا کے مشن پر جو ہوتے ہیں وہ ایک نیو کار کو لے کر سوسن ڈیلوسا ویلا میں چلی جاتی ہے ویلا میں ڈیلوسا رینہ اور بریڈلی فائن کو ویلکم کہہ چکا ہوتا ہے لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ بریڈلی فائن رینہ کے ساتھ ہے اور یہ وہ سی آئی ای ایجنٹ رہا ہے تو اس پر اس ایسپیکٹڈ ویسے دیکھتا ہے اور اس کے اوپر گن پوائنٹ کر دیتا ہے اسے دوران سوسن گن لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے وہ ڈیلوسا کے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ میں سوسن ہوں جو کی سی آئی ای ایجنٹ ہوں وہ بتاتی ہے کہ سی آئی ای نے اس کو مسٹریٹ کیا ہے وہ یہاں بریڈلی فائن کی صرف جان بچانے آئی ہے کیونکہ وہ اس کی فکر کرتی ہے وہ اس طرح اپنی باتوں سے سب کو کنونس کر لیتی ہے اور وہ اس پر اعتبار کرنے لگتے ہیں سوسن مان جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں بریڈلی فائن کی جان بچانے کیلئے کچھ بھی کر سکتی ہوں ڈیلوسا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری آفر کو مانتا ہوں لیکن اگر تم نے یا تمہارے دوست نے کچھ کرنے کی کوشش کی میں تم دونوں کو مار دوں گا مسٹریٹیری وہاں آ جاتا ہے اور ڈیلوسا اسے ویلکم کہتا ہے وہ پیکج کا بھی پوچھتا ہے ڈیلوسا اسے جو ڈائمنڈز کا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑا دیتا ہے اس طرح ڈیلوسا کو اندر لے جایا جاتا ہے اور وہاں رینا جو ڈیوائز ہوتی ہے نیوکلر بوم کی وہ انہیں دکھا دیتی ہے جیسے ہی ڈیلوسا اس ڈیوائز کو دیکھتا ہے وہ ڈیڈف کو گن پوائنٹ پر رکھ لیتا ہے اور اس کو شوٹ کر دیتا ہے اور اپنے گارڈز کو نیوکلر بوم کی ڈیوائز اور ہیلیکاپٹر میں رکھنے کا کہتا ہے اور ساتھ میں ڈائمنڈز کا سوٹ کیس بھی تاکہ وہ دوسرے بائر کو اس کو بیچ سکے اس طرح اب ڈیلوسا اپنی گن کا پوائنٹ بلکل رینا کے اوپر کر دیتا ہے جیسے ہی وہ رینا کو مارنے لگتا ہے تو اسی طرح فورڈ وہاں آ جاتا ہے اور عجیب طریقے سے وہاں انٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے سوسر موکے کا فائدہ اٹھاتی ہے اور آدمیوں کو گن سے پکڑ کر مار دیتی ہے اس طرح سوسر کوپر کو بھی ڈیلوسا شوٹ کرنے لگتا ہے کہ بریڈلے فائن سامنے آ جاتا ہے اور فائر اس کی بازو میں لگ جاتی ہے سوسر گسے میں آ جاتی ہے اور ڈیلوسا کو پکڑ لیتی ہے اب ڈیلوسا جلدی سے ہیلیکاپٹر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں اس نے ڈیوائز اور ڈائمنڈز رکے ہوتے ہیں جیسے ہی ہیلیکاپٹر فلائٹ لینے لگتا ہے تو سوسر گھوپر وہاں پہنچ جاتی ہے اور ہیلیکاپٹر کے لینڈنگ گیر کو جا کر پکڑ کے لٹک جاتی ہے اور جلدی ہیلیکاپٹر میں انٹر ہو جاتی ہے وہ وہاں سے ڈائمنڈز اور ڈیوائز کو پکڑ کے نیچے لیک میں پھینک دیتی ہے جس سے اس کو ڈیلوسا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ جیسے اس پر فائر کرنے لگتا ہے تو دوسرے ہیلیکاپٹر میں اسے نینسی ہوتی ہے جو کہ اس پر فائر کر دیتی ہے اور اس طرح وہ جا کے لیک میں خود بھی گر جاتا ہے سوسر ہیلیکاپٹر کو خود کنٹرول کرتی ہے اور آرام سے لینڈ کر جاتی ہے نیوکلر بوم کی ڈیوائز کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے اور رینہ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے سی آئی اے بوز اور دوسرے آفیسرز اور سب پہنچ جاتے ہیں اور سب اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں